پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے اس شخص کے بارے میں آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں عالمی سازش کے نتیجے میں ہم پر مسلط ہونے والا امپورٹڈ پرائیم منسٹر ویسے پی ٹی آئی والے اسے کرائیم منسٹر بھی کہتے ہیں شو باز بھی کہتے ہیں ڈرامے باز بھی کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو سائیکو بھی کہتے ہیں کہ یہ سٹھیایا ہے اس کا دماغ علاوہ ہے اور آج کل تو ویسے اس کی بتیجی نانی مریم نے اس کو آگے لگایا ہوئے پیارے پاکستانیوں ایک آڈیو کلپ ہے جو کل سے بڑی تیزی سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اور اس آڈیو کلپ میں جو ہے یہ شباہ شریف ہے اور اس کا ایک کوئی غالباً سرکاری افسر ہے یہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں اور اس میں نانی مریم کا بھی ذکر ہے اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی جو ان لوگوں نے باتیں کی ہیں بظاہر یہ لوگ میڈیا پہ آکے کس طرح ڈرامے کرتے ہیں اور پرائیویٹ جب یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کمروں میں تو یہ اس پر کس طرح کی گفتگو ان کی کاری ہوتی ہے جو اصل حقیقت ہے ان لوگوں کے اندر سے یہ لوگ کیسے ہیں باہر سے تو یہ بڑے اچھے جب میڈیا پہ آتے ہیں بڑا اصاجی ان سے بڑا جو ہے وہ کوئی محبت بتان نہیں ہے اور حقیقت ان کی کچھ اور ہے تو یہ ایک آڈیو کلپ ہے یہ میں آپ کو سنوانا چاہ رہا ہم جو وائرل ہوئی ہوئی ہے جس میں ایک سرکاری افسر جو ہے وہ شباز شریف کو کہہ رہا ہے کہ جی میری وٹس ہے پہ مریم سے گفتگو ہوئی ہے اور مریم جو ہے اپنے داماد رہیل کے لیے جو ہے ایک پلانٹ لینا چاہتی ہیں جو انڈیا سے جو ہے وہ امپورٹ بیسیکلی کرنا ہے تو وہ اگر ہم نے منگوایا تو وہ پھر کیملٹ میں بھی جائے گا اور ایسی سی پی میں بھی جائے گا اور فارمر پرائیم منسٹر کو بھی پتا چل جائے گا کہ آپ نے انڈیا سے پلانٹ مگوایا ہے تو وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا تو آپ مریم کو روکیں تو شباز شریف کہتا کہ تم اس کو خود روکو لوجیکل طریقے سے جاؤ اس سے بات کرو اگر وہ پھر بھی نہیں مانتی تو پھر میں اس سے خود اچھی طرح سے بات کروں گا تو یہ پہلے آپ کلپ سنیں کہ یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے شباز شریف اور اس کے یہ سرکاری نوکر کے درمیان پھر آگے مزید بات کرتے ہیں کیا تھا ہمارا تھوڑا سا چیٹ ہوا تھا وہ بلکل نہیں کرنے کا سر بہت فلیک آیا تھا کیا یہ جو ان کے دماد ہیں نا سر رائیل یہ کوئی وہ مجھے دیا کیس دیا آپ اس کو دیکھیں گا اگر آپ نے بات کر رہے ہیں نا اس کا طریقہ نہیں مانے مجھے میں رات بات کی تھی شیز ہیز ہر سن انڈوانی بلے دے تو ہر انڈرائیٹ لیسو کر کے لوجیکلی آپ بیٹھ کے ان کو ان کو ملک کے یا یہ ملنے کے یہ اشیوز ہیں میرکر سے دو کامل تاہیتا تھا ایک ان کا گرنسٹیشن آدھا آ گیا ہوا انڈیا سے پلانٹ جو ہوئی ہے نا ایسا ہی ہے باقی آدھا وہ رہ گیا ہوا ہے سر ایشو یہ ہے کہ وہ پہلے جائے گا ای سی سی پھر آئے گا کیابنٹ میں اب پرائم میسٹر کی عزیز فورپر پرائم میسٹر کی دیریکٹ پلانٹ کا انڈیا سے مشینری آنا آپٹکس کے لیے تو بڑا آپ سر اپٹکس کے لیے بلکل گلے پڑ جائے گی یہ بات میں مانتا ہوں تو اس کو آپ سن پہلے بتا دیں پھر میں اسے خود بات کر دوں گا بڑے اچھے طریقے سنا کلئر کٹ وہ سرکاری بندہ کہتا ہے کہ جی میری ویٹس ایپ پہ گفتگو ہوئی ہے مریم مجھے کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے پلانٹ وہاں سے منگوانا ہے شباز شریف کہتا جی آدھا پلانٹ تو پہلے آ چکا ہے انڈیا سے آدھا پلانٹ جو ہے وہ ابھی آنا ہے اور یہ سرکاری بندہ شباز شریف کو کہتا ہے کہ آپ اس کو ابھی اس وقت وہاں سے منگوائیں گے انڈیا سے تو یہ ایسی سی پی میں بھی جائے گا پھر کیابنٹ میں بھی جائے گا فارمر پرائیم منسٹر کو بھی پتا چلے گا اور پھر یہ آپ کے گلے پڑ جائے گا بات میڈیا پہ آئے گی کہ آپ لوگوں نے انڈیا سے یہ چیز منگوائی ہے تو اس پہ پھر شباز شریف کہتا ہے کہ تم مریم کو خود لوجیکل طریقے سے سمجھاؤ لوجیکل کے ساتھ نانی مریم کو وہ کہاں سے سمجھائے گا جس کو پتا ہی نہیں ہے لوجیکل بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو شباز شریف کہتا ہے کہ اس کو سمجھاؤ اگر وہ نہیں سمجھتی تو پھر مجھے یہ بیسیکلی نانی مریم جو کشمیر میں جا کے وہاں نعرے لگا رہی تھی میں کشمیر کی بیٹی ہوں تو یہ کشمیر کی بیٹی اپنی بیٹی کے لیے کشمیر کے دشمنوں سے پلانٹ منگواری ہیں وہاں سے پھر اس کے اندر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کی بھی بات ہو رہی ہے جو نانی مریم کا دماد انہوں نے گئی بنائی بھی ہیں وہاں پہ کوئی گریڈ سٹیشن لگوانا ہے اس کے حوالے سے بھی جب وہ کوئی بات چیت کی جا رہی ہے سامنے آ کر یہ رونا روتے ہیں جی مہنگائی بڑی ہم مشکل فیصلے کر رہے ہیں اور پیچھے یہ سوسائٹیوں پہ سوسائٹی ہیں ان کے رشتہ دار بنوا رہے ہیں اور یہ لوگ ساتھ ملے ہوئے ہیں اور بیج میں کمیشن یہ لوگ کھا رہے ہیں یہ ان کی حرکتیں ہیں یہاں پہ تو یہ ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس کے بعد بڑا عوام کی جانب سے جو ہے وہ غم و غصے کا بھی اظہار کیا جا رہا لیکن حیران ہوں میں تو لانے والوں پہ وہ کچھ کرنے کوئی تیار نہیں ہے ان کے لئے تو مجھے لگتا ہے ملک کی تباہی معشت کی تباہی عوام کی بدھالی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا جو لوگ ان کو لے کے آئے ہیں ان کو ٹکے کا فرق نہیں پڑتا بہرحال ایک تو یہ چیز آپ کے سامنے رکھنی تھی اور میری اگلی ویڈیو کا بھی آپ انتظار کریں اس کے اندر ایک اور آڈیو جو ہے وہ سامنے آنے والی ہے کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ